ایک اہم خبر ہے اس موقع کے اوپر کہ سیکیٹری الیکشن کمیشن نے بھی استیفہ دے دیا ہے اگرچہ وجہ تو اس کی کوئی بہت زیادہ تشویشناک نہیں بتائی جاری لیکن بہت سے ریپورٹرز یہ کریں کہ اس اہم موڑ کے اوپر یعنی الیکشن بلکل سرپے ہے اور اتنی اہم شخصی ہے کہ اگر مصطافی ہو رہی ہے تو اس کو اتنا لائٹ نہیں لیا جا سکتا ہے عمران خان صاحب آپ کے پاس کیا اس کی سٹوری ہے کیا ہوا ہے یا ایسا ہی ہے کہ وہ طبیعت نہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے سبینہ دیکھیں سیدھی سی بات ہے جب آپ اس طرح کے علات میں ایک دھم سے استیفہ دیتے ہیں اور پھر پاکستان جیسے ملک میں جب کہ پہلے ہی کانسپریسی سیوریز جو ہیں وہ ہر طرف سے ان کی برمار ہو رہی ہوتی ہے تو پھر آپ کی طبیعت خراب ہو یا نہ اس پہ کئی کہانیاں بن جاتی ہیں یہ بات تو ابھی ایک دو دن میں کلیر ہو جائے گی کہ کیا ان کی طبیعت واقعی ہی اتنی خراب ہے کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو تو چیئرمین جو الیکشن کمیشن ہیں انہوں نے ایک سال کی ایکسٹینشن بھی دی تھی اور یہ جو ہیں بڑے قابل افسر ان کے خیال بھی یہ سمجھے جاتے تھے پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا ویسے تو دیکھیں میں ذاتی طور پر جو چیئرمین الیکشن کمیشن ہیں ان کے جو قابلیت ان چیزوں پر مجھے شک نہیں ہے وہ بڑے ایک سینئر بیوروکریٹ بھی ہیں اور بڑا انہوں نے نیک نامی سے اپنی ساری زندگی سروس کی ہے لیکن اس وقت وہ جس پوزیشن پہ ہیں ان پہ ہر طرف سے عظامات کی بچھار رہا ہے جو ہے وہ ہے خاص طور پر پی ٹی آئی کی طرف سے جو معاملات ہیں وہ تو بہت زیادہ انہیں ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں تو یہاں تو ایک تو کانسپرینسی تھیوری یہ بھی چل رہی ہے ایون کہ ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں چیف الیکشن کمیشنر بھی جو ہیں وہ بھی ریزائن کرتے ہیں اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور یہ سب لوگ اس بات کا خطشہ ظاہر کریں یہ کر کے کہیں الیکشن کے کوئی التواہ کی طرف نہ لے جائے جائے اسی پر بات کر لیتے ہیں مزید بھی اس وقت سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا مصطفیٰ نواز صاحب یہ بڑی آج خبر جو ہے وہ گردش کر رہی تھی کہ سیکیٹری الیکشن کمیشن مصطافی ہو گئے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور آنے والے دنوں میں مزید کوئی استیفہ بھی آ سکتا ہے الیکشن بھی ڈیلے ہو سکتے ہیں تو آپ کی کیا رائے ہے کیا اس پوائنٹ پر بھی آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے خدشہ کہ الیکشن ابھی بھی تاخیر کا سبب ہو سکتی ہے کوئی ابھی سینٹ میں بھی ایک قرارداد ہم نے دیکھی اور بھی کچھ جماعتیں اسی قسم کا خدشات کا اظہار کر رہی ہیں دیکھیں اس پروسس میں سب سے بڑے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پولٹیکل پارٹیز ہیں اور پھر پولٹیکل پارٹیز کم او بیش سب کا ایک واضح موقف سینٹ کی قرارداد کے بعد بھی سامنے آ گیا کہ نئی الیکشنز ہونے چاہیے ہیں وقت پہ ہونے چاہیے ہیں اور سپریم کورٹ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ پتھر پہ لکی رہے ہیں الیکشنز تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید کچھ ایلیمنٹس کی خواہش ہو جس طرح پی ٹی آئی نے ایک درخواست خاص دی تھی لاہور میں ریٹرننگ آفیسز جو ایڈیکیٹیف سے لیے کہہتے ہیں ان کی خلاف اور وہاں پہ نجفی صاحب نے ایک فیصلہ دیا لیکن ان کے اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے علم ہے تو آئی ٹنک کہ جو کمیٹمنٹ ہے سپریم کورٹ کی طرف سے جو باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے وہ اس پولیٹیکل پروسس کی تکمیل کے لیے ہے اور جو ایلیمنٹس چاہتے ہیں کہ نہ ہو الیکشنز آئی ٹنک کہ ان کے لیے سپریم کورٹ مینج کرنا اور پولیٹیکل پارٹیز چند پولیٹیکل پارٹیز کو مینج کرنا مشکل ہو رہا ہے مصورناز کھوکر صاحب عمران یکوب بات کر رہا ہوں یہ بتائیے گا کہ آپ ہمیشہ جمہوریت جو ہے اس کو جمہوریت پسند کے طور پہ آپ نے ہمیشہ اپنا رول ادا کیا اور سیاست کی ہے لیکن اس جمہوری کارکن کوئی بھی ہو سیاسی کارکن اس کے لیے اس پروسس سے دور رہنا بڑا مشکل اور تکلیف دے ہوتا ہے تو آپ کیوں ان انتہابات میں حصہ نہیں لے رہے اور جو سیاسی جماعت کے حوالے سے باتی ہو رہی تھی آپ کی کہ شاید آپ لوگ مل کے ایک سیاسی جماعت بھی بنا رہے ہیں وہ معاملہ کہاں تک پہنچا میں اسلامباد کے دو حلقوں سے کنٹیسٹ کر رہا ہوں بطور آزاد امیدوار کنٹیسٹ کر رہا ہوں اینے 47 سے اور 48 سے اور کیمپین بھی کر رہا ہوں جہاں تک پولٹیکل پاٹی بنانے کا تعلق ہے تو اس کے سلسلے میں کچھ دوستوں کی رائے تھی کہ کیونکہ الیکشن is upon us اور ابھی یہ جو تازہ تازہ توتین ایکسپیرمنٹس ہوئے IPP کے اور PTI پارلمنٹیرینز کے تو دیس نوٹ دی رائٹ ٹائم تو اس انوائنمنٹ کے اندر ایک ہیوی ساتھ پولٹیکل پارٹی بنانا اگوائزبل نہیں ہے اور دوسرا الیکشن تو الیکشنوں کے بعد اس کے اوپر دوبارہ غور کیا جائے لیکن مصطفیٰ نماز کھوکر صاحب ابھی دیکھا اپنے لطیف کوسا صاحب نے بھی PTI جوائن کی اور بھی کچھ ایسے لوگ جو اس وقت سمجھ رہے تھے کہ PTI کے ساتھ اگر کچھ زیادتی ہو رہی ہے تو ان کو سپورٹ کنا چاہیے آپ کو PTI کی طرف سے کوئی آفر نہیں آئی کہ آپ PTI جوائن کر لیں کیونکہ آپ بھی بڑے باؤصول سیاستدان آپ نے خود کو ثابت کی ہے تو یقینی طور پر اس مشکل ٹائم میں آپ کا کیا اس پر پوائنٹ او ویو ہے جی اگر ابھی PTI کو جوائنٹ کرنا صورتحال میں نہ میں کورنم میٹنگز کر سکوں گا جو میری کورنم میٹنگ رکھے گا اسے گھر بھی چھاپا پڑ جائے گا اور کیمپین چلانا بڑا مشکل ہو جائے گا تو اس وقت میرے نزدیک جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسیمبلی میں کوئی عوام اور اپوزیشن کی آواز پہنچے تو صحیح اور اس کو پہنچنے کے لیے جو تقوت ہوئے وہ میں کر رہا ہوں اور اگر اس میں کامیابی ملتی ہے پھر انشاءاللہ پیل انگورڈ اور اگر نہیں ملتی تو سر تسلیم خام لوگوں کے فیصلے کے ساتھ ہیں یعنی یہ مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ آپ بھی PTI جوائنٹ کر لیں تو کوکر صاحب یہ تائیے گا کہ مولانا فضل الرحمن کا ان جماعتوں کے ساتھ ان قوتوں کے ساتھ جو الیکشن ملتوی کرنا چاہتی ہیں ان کے ساتھ ہم آواز ہونا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں مولانا فضل الرحمن صاحب کی کافی ایک پیکیولئر سرکمسٹانسز ہیں جو باقی تمام جماعتوں سے الگ ہیں ان کے اوپر خود چار خودکش حملے ہو چکے ہیں حافظ عمداللہ صاحب پہ ایک حملہ ہو چکا ہے حیدری صاحب پہ ہو چکا ہے اور PTI اور ان کے جو کارکنان ہیں اور کچھ دہشتگرد تنظیموں کے ہاتھوں انہیں خطرات لاک ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کو جو حکومت کو سیکیورٹی مزید پروائیڈ بھی کرنی چاہیے لیکن جہاں تک ان کا یہ موقف ہے کہ اس بنیاد پہ الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے تو وہ موقف ان کا میرے نزدیک کوئی جان نہیں رکھتا اسی لیے کہ دوزار تیرہ میں دوزار آٹھ میں اس سے مقدوش حالات تھے سیکیورٹی کے اور سانے کارساز ہوا شہید بی بی ان کی شہادت ہوئی اس کے باوجود الیکشنز ہوئے دوزار تیرہ میں جو خیبر پختونخواہ میں سپیشلی این پی کے ساتھ ہوا اس کے باوجود الیکشنز ہوئے تو اس آرگومنٹ میں ان کے وزن تو نہیں ہے باہر طور سیکیورٹی انہیں پروائیڈ کرنی چاہیے اور الیکشنز میں آگے بڑھنا چاہیے جو پولٹیکل ریزن مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ خیبر پختونخواہ میں اس وقت جو ہم سن رہے ہیں تحریک انصاف کی جو پوزشن ہے وہ خاصی مضبوط ہے اتنی مضبوط ہے کہ شاید کوئی اور پولٹیکل پارٹی وہاں پر کوئی خاطرخواہ پراغرس نہ دکھا سکے پرفارمنس نہ دکھا سکے تو شاید یہی وجہ ہے کہ مولانا نے اس دفعہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ وہ پلوجستان کی ایک پشین سے بھی الیکشن لڑیں گے تو خیبر پختونخواہ کی جو سیاسی صورتحال ہے شاید وہ ایک ویرک سیاستان ہے اس کو بھی انہوں نے مدن نظر رکھا ہے کہ وہاں پر اگر حالات ٹھیک نہیں ہیں تو پھر وہ پشین کا روح کریں تو یہ اصل مہرک جو ہے پختونخواہ کی حوالے سے تو آپ نے پریڈکٹ کیا مصطفیٰ نواز کوکر صاحب لیکن اوورال آپ کو ویسے ملک میں کیا نظر آ رہا ہے یہ جس طرح کا الیکشن ہو رہا ہے یہ کس ٹائپ کی آپ کو حکومت بنتی آگے نظر آ رہی ہے اور کیا محسوس کرتے ہیں کہ جس حالات میں یہ الیکشن ہو رہا ہے جس طرح کی کانٹورورسیز آ رہی ہیں اس کے بعد کوئی ایسی حکومت آئے گی جو پائدار حکومت ہو سکے گی دیکھیں دوزار تیرہ اور دوزار اٹھارہ کے جو الیکشنز تھے وہ پولنگ ڈے کے بعد ان کی اوپر تنازات اٹھے یہ دوزار چوبیس کے الیکشن پر پہلے سے کافی تنازے کھڑے ہو رہے ہیں اور اس صورتحال میں دو الیکشنز ہوں گے بھی آپ انوائرمنٹ بھی دیکھ لیں اس لحاظ سے کیمپین کوکر صاحب اب اپنی بات بھی کمپلیٹ کیجئے گا اور جیسے میں ابھی بات کر رہی تھی میاں صاحب بھی باہر نہیں نکل رہے ہیں تو وہ کیا ضرورت ہی محسوس نہیں کرے کیمپین کی اتنے کمفرٹیبل ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے یا پھر کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے وہ میرے خال سے مکمل طور پر انتظار کر رہے ہیں جس طرح پنجابی کا ایک محابرہ یا پند ہے کہ جو آخری بلے بلے کے نشان کی رکاوٹ ہے شاید وہ ان کے راستے سے ہٹ جائے تو پھر اس کے بعد وہ میدان میں نکلیں انہیں سے پرلانگ کی ہیں جو اپنی بورٹ کی اور ٹکٹ کی میٹنگز ہیں بہت سے سوالات کڑے ہوئے ہیں دان میں نکلنے کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے اندر وہ شاید اعتماد بھی نہ ہو کہ جو آن گراؤنڈ حالات وہ پاکستان سے جب باہر تھے تو شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ آن گراؤنڈ حالات کتنے تبدیل ہو چکے باہر طور اگر اس لادلے کے پسیپشن کے ساتھ جب وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں بننے والی جو حکومت ہے اس کے پاس مورل ایفارٹی بھی نہیں ہوگی اور بغیر مورل ایفارٹی کے پچیس کورڈ کا ملک ہے اس کی گووننس بہت کمپلیکس ہو چکی ہے اس کو کمانڈ کرنا اس کو چلانا مشکل ہوگا تو آپ سمجھ رہے کہ وہ ایک پائدار حکومت نہیں ہوگی اگر ایسی کوئی مخلوط ایون حکومت بنتی ہے جس میں مختلف پارٹی ساتھ میں ہوں گی جو ہم نے پی ڈی ایم کی صورت میں تھوڑے اس کی ایک ٹریلر پہلے بھی دیکھا تو پھر وہ وہ بھی پھر اسی طرح اتنا کامیاب نہیں ہو سکے کہ سٹرانگ نہیں ہوگی گورننٹ یہ انفورچنٹ بات ہے آپ کے سامنے دوزار اٹھارہ کی اگزامپل موجود ہے کہ دوزار اٹھار میں جن پولٹیکل پارٹیز نے سمجھا کہ الیکشنز ٹھیک نہیں ہوئے وہ سڑکوں پر آگئی ہیں اور انہوں نے عمران خان صاحب کو حکومت نہیں کرنے دی اور ان کی حکومت کو نہیں چلنے دیا اسی طرح ان الیکشنز میں جو پولٹیکل پارٹیز سمجھیں گی کہ ان کو لیول پیئنگ فیلڈ نہیں ملی اور انہیں جانبوچ کر میدان سے باہر رکھا گیا ہے تو پھر وہ بھی سپرکوں پر نکلیں گے جس چیز کے پاس اچھت دورت ہے وہ پولٹیکل سٹیبیلٹی ہے اور جب تا پولٹیکل سٹیبیلٹی نہیں آئے گی تو ہم ایک خوکر صاحب کہ خان صاحب کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے آلٹی میٹلی وہ کیا کوئی ڈیل کر لیں گے آپ کو لگ رہا ہے کسی وجہ سے انہیں باہرحال ریلیف مل جائے گا آلٹی میٹلی یا پھر کچھ اور پریڈکٹ کریں گے دیکھیں شخصیات کے فیوچر سے زیادہ اس وقت پاکستان کا فیوچر بھی اہم ہے نو کروڑ پاکستانی ورلڈ بینک کی ریپورٹ آئی ہفتہ ڈیرھ ہفتہ پہلے نو کروڑ پاکستانی اس وقت سطح غربت سنیز زندگی گزارا ہے ڈو کروڑ اسی لاکھ بچہ اس نے آج تک اس ملک میں سکول کی شکل نہیں دیکھی پچیس لاکھ نوجوان آپ کا ایڈ ہو رہا ہے جوب مارکٹ میں اس کیلئے کوئی روزدار نہیں ہے لوگ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں ان کا زندگی گزارنا مشکل اور ان تینوں بورانوں کو حال کرنے کی پولٹیکل پارٹیز کے اندر کپیسٹی بھی نہیں رہ گئی اور نہ ہی وہ سلوشن سامنے لے کر آ رہی ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی پولرائز ہو گئی ہے نفرتیں بڑھ گئی ہیں تو ہمیں تو پاکستان کو اگر ریسکیو کرنا ہے تو نفرتوں کو بھی کام کرنا پڑے گا ایک ساتھ بیٹھنا بھی پڑے گا اور پاکستان کے پچیس ور لوگوں کی زندگیوں کے لیے کوئی حال نکالنا پڑے گا اور یہ تمام سٹیکھولڈرز اس میں شامل ہیں اس میں سیاستدان جوڈشری اسٹیبلیٹ سب کو مل کے حال نکالنا پڑے گا لیکن میں ایک شورٹ کومنٹ جودری صاحب سے ضرور لے لو جو ہم ابھی میں مصطفہ نواز کوکر صاحب سے سوال کر رہی تھی پی ایم ایل این کے حوالے سے بہت لیٹ نہیں ہو گئے منشور نہیں دے رہے بھائی نہیں نکل رہے یہ اوور کانفیڈنس ہے ان کا یا پھر اعتماد کی کمی ہے آپ پوچھے چاہ رہی ہیں باہر کیوں نہیں نکلتا میں وہی خیر رہی ہوں کہ وہ ہم لوگ مطلب ایک تو بندہ جیل میں چلیں وہ کیمپین نہیں کر رہا جو بندہ جیل میں نہیں اس نے کیوں خود کو بند کر رکھا ہے وہ ساختہ نظربندی اور جلاوطنی کے کوئی عادی ہو چکے وہ اثر پریشر ہے ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ اب اللہ شاء اللہ چلا جائے اور بلکل ان کے معاملے کے سامنے چیلی ہی نہ آئے فاہی تنگ وہ زیادہ کانشنسی سی بات پر